سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بیس ہزار عرب قرض لینے کا اعتراف کر لیا قرض کی داستان اس رپورٹ میں جانی ہے دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ میں پاکستان کا قرض آ گیا تیرہ ہزار عرب اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک تیرہ ہزار سے ستائیس ہزار عرب روپیہ پہ آج قرضہ پہنچ گیا یہیں یوٹس کے کپتان سنادھتے قرض کی داستان مشکلیں ہیں بہت نہیں کچھ آسان ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ ملک پربادی کی طرف جا رہا ہے مگر جب خود سمحالی کا مان تو سب دکھا آسان گھبرانا نہیں کی کرتے رہے گردان یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک مشکل وقت سے نکل کے آج پاکستان صحیح راستے پہ نکل چکا ہے اور اس راستے نے ملک کو کتنا قرضدار کر دیا پاکستان بنا تھا تب سے لے کے جب تک ان کی حکومت آئی ہے اس کے بعد انہوں نے اسی فیصد جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھا ہے ارے بھائی اسی فیصد تو نہیں بڑھا وہ سالوں میں وہ ٹھیک ہے اس میں چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے سابق وزیر خزانہ ملک کو قرض کے بوچ تلے دبانے کا اعتراف کر رہے ہیں مخالف ان کو انکار کر رہے ہیں یا سب کو نمبروں میں الجانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی فیصد تو نہیں بڑھا چھتر فیصد ضرور بڑھا ہے اس کا ہم تراجی میں کہتے ہیں ٹوپی گمانا میں یہاں پہ کیا کہتے ہیں عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے لیے گئے قرض تو بتائے لیکن اپنی پونے چار سالہ حکومت میں ملک کو اتنے قرض تلے کیوں دبایا حالانکہ کپتان خود کہا کرتے تھے جو کسی سے بھیک مان کے گزارا کرتی ہے کون یا اگر میں وساکیا پکڑ لوں اپنی ٹانگوں پہ زور نہ ڈالوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی